بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوچھ رہے آباد رہے جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آپ جو ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ کم محنت میں کوئی اتنی زبردست اور مزیدار آسان سی ریسپی ہے کہ آپ اسے چٹ پٹ اور فوراں بنا لیں گے آج میں بناؤں گی چکن شاشلک سٹک مگر اسے الگ ہی انداز سے بنائیں گے جو اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی ٹرائے کیا ہوگا ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں آج کی ریسپی بھی بہت زبردست ہے تو آپ لوگوں نے اسے لازم ہی ٹرائے کرنا ہے تو پھر دیر کس بات کی چلیں جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لیا ہے میں نے آدھا کلو بونلس ٹکن جس کے میں نے ایک ایک انچ کے دیکھیں اس طریقے کی کیوب میں کٹنگ کر لی ہے اب چکن کو میں نے واش کیا اور اچھے طریقے سے ڈرائے ہونے دیا اور اب اس میں ڈالوں گی میں نمک تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ موٹی کٹی ہوئی لال مچ کا بھی استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چکن پاورڈر تو چکن پاورڈر آپ کو ہر جگہ سے ایزیلی مل جائے گا اگر نہیں مل رہا یا آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے تو اسے سکپ کر دیں ایک ٹی سپون ڈالوں گی اس میں میں ٹک کا مثالہ کسی بھی اچھے برینڈ کر لے لیں اور ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کے علاوہ اس میں چلی جائے گی چلی سوس تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر سویا سوس بھی اس میں ایک ہی ٹی سپون شامل کریں گے اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی میں سفید سرکہ ایک ٹی سپون آدھا کلو کے لیے یہ ریشو ایک دم پرفیکٹ ہے اگر آپ اس کی کونٹیٹی بڑھانا چاہیں تو اسی ریسپی کو ڈبل کر لیں ایک انڈے کا بھی استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون اس میں میدہ اور ایک ہی ٹی سپون اس میں شامل کریں گے کون فلور کا تو اکثر کمنٹس آتے ہیں کہ کون فلور آپ کون سا یوز کرتی ہیں آج میں آپ کو ڈبا ہی دکھا دیتی ہوں تو یہ پیکٹ ہے کون فلور کا بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے اسی لئے میں نے شوک کروا دیا ہے تقریباً ڈیٹھ سو کا یہ پیکٹ آتا ہے اور کافی لمبے عرصے تک چل جاتا ہے اور اچھی خاصی ریسپیز میں اس کا استعمال بھی ہوتا ہے تو کون فلور ڈالیں گے اور سب چیزوں کو اچھے سے ویل کمبائن کر لیں گے دیکھیں میری نیشن میں نے اس ٹائل سے کی ہے کہ یہ بوٹیوں پر اچھے طریقے سے چپک گئی ہے اس سے زیادہ یا کم آپ لوگوں نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی تو کور لگا دیں گے اور چکن کو میری نیٹھ ہونے دیں تقریباً تقریباً دو گھنٹے کے لیے تاکہ اس میں اچھا سا فلور آئے یہاں پر میں سبزیوں کی کٹنگ کرنے لگی ہوں کیونکہ شاشلک سٹک بنا رہے ہیں تو سبزیاں اس میں لازمی ڈالیں گے تو آدھر کلو چکن کی ریسپی کے لیے ایک بڑے سائز کا ٹاماتر ایک شملا بیج اور ایک پیاز کا استعمال کروں گی ٹاماتر کے بیج آپ لوگوں نے ریموو کر دینے ہیں اور اسے بڑے بڑے سے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ پیاز کے بھی چار ٹکڑے کریں گے اور پھر اسے آٹھ پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اس کے بھی کیوب کٹ کر لیں گے مگر کیوب آپ لوگوں نے ذرا بڑے ہی رکھنے ہیں تو سارے سبزیاں میں اسی طریقے سے کٹ کر انہیں ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی چکن کو میرینیٹ ہوئے تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں اب فلیم کو آن کریں گے اور آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ جیسے ہی آئل گرم ہوا ون بے ون کر کے میں چکن کے پیسز کو فرائے کروں گی آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے تو ان پیسز کو بلکل بھی چھیڑنا نہیں ہے یا الٹنا پلٹنا نہیں ہے جیسے ہی اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر لیں یعنی کہ ان پر جو میں نے کوٹنگ کی ہے وہ اچھے طریقے سے چپک جائے تب آپ لوگوں نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور فلیم کو لوگ کر دینا ہے چکن کو پکانے کا ٹائم ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ آپ لوگوں نے چکن کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اتنا کہ یہ اندر تک پک جائے اور اس کی اوپر کی کوٹنگ کرسپ بھی اور گولڈن ہو جائے چلیں جی سارے چکن کو میں ایسے ہی فرائے کر لوں گی تو بہت یونیک اور آسان سی ریسپی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہاں پر میرے پاس ہیں کچھ شاش لیکس ٹک بازار سے آپ کو ایزی لی مل جائیں گی تو اب آپ نے انہیں ارینج کیسے کرنا ہے سب سے پہلے چکن کا پیس لگائیں اس کے بعد آپ نے پیاز کا ایک کیوب لگا لینا ہے اس کے وٹرماتر اور اسی طریقے سے شملا مچ لگائیں اور اگین آپ لوگوں نے چکن کا ایک پیس لگا دینا ہے تو دیکھیں اگر کچھے چکن میں یہ میں ساری سبزیاں لگاتی اور پھر اسے فرائے کر دی تو یقین کریں چکن اندر تک نہیں پکتا اور سبزیاں جل بھنچاتی ہیں اور ان کا فلیور اور ان کا کلر بھی اچھا نہیں آتا اس طریقے سے جب آپ شاش لیکس ٹک بنائیں گے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گی اور کھانے میں بھی بہت ہی تیسٹی اور امیزنگ بنیں گی انشاءاللہ تعالی تو صرف آدھا کلو چکن سے ایک ڈش بھر کر بنائیں یہ بہترین سی شاش لیکس ٹک آپ اسے کسی دعوت میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں تو یقین کریں آپ کے دعوت کی شان کو بڑھائیں گی اور آپ کے مہمان بھی بہت ہی انجوائے کریں گے ریسپی بہت آسان ہے آپ اسے بنا کر بوائلڈ رائس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوری پراتا کے ساتھ بھی اسے انجوائے کیا جا سکتا ہے تو آپ کو میں چکن کو توڑ کر دکھاتی ہوں چکن نرم اور جوسی بنے گا انشاءاللہ تعالی یہ میری گارنٹی ہے اور ایک تم آپ کے موں میں گھلتا جائے گا ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تیل دن اللہ نگے بان